پلپل نیوز کہ صرف اسی ہنسا کی بات کہی جا رہی ہے اور مین اسٹیم میڈیا سارا کسروار جو ہے وہ مسلمانوں کو پھیرانے پر اتارو ہو گیا ہے کیونکہ دنیا بھر میں جو جلالہ جھیلی ہے اس سے بھی صدرنے کا نام گودی میڈیا نہیں لے رہی اور لگا تار اسے ہنسا کے بعد مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے پر اتارو ہو گئی ہے تازہ تصویر جھارکن کے راجی سے سامنے آ رہی ہے جہاں نمازی نپر شرمہ کے خلاف جمعے کی نماز کے بعد سڑکوں پر اترے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہنسا بھڑک گئی اور ہنسا اس قدر بھڑکی کہ آگ جنی ہوئی اور پولیس کو گولیاں داگنی پڑی نمازیوں کے اوپر جس میں ایک نمازی کی موت کی خبر سامنے آ رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا معاملہ اس قدر پہلا کہ دنیا بھر کی میڈیا بھی اس پر بات کرنے کے لئے اتارو ہو گئی ہے جو کرتے جھارکن کے پولیس کے دورا سامنے آیا ہے پہلے جھارکن سے آتی ہوئی اس تصویر کو دیکھئے یہ تصویر جو ہے نمازیوں کو خدیڑنے کے لئے استعمال کیے گئی جھارکن پولیس کی ہے وہ لاتیاں برسا رہی ہیں اور جب لوگ وہاں سے ہٹ رہے ہیں تو پولیس پرشاسن درانے کے لئے ان کے اوپر گولیاں داگتا ہوا دکھائے دیا اس تصویر کو بھی آپ لوگ پکو بھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ خبر لگاتار سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا اس پر جھارکن کے مکہ منتری ہیمن سورین کا بھی بڑا بیان سامنے آگیا ہے پر سب سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے جہاں انٹرنیشنل میڈیا جھارکن کی راچی پولیس کے سکرتے کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہندو پولیس in city of rachi in india fire in demand on muslim protesting peaceful after jumma prayers against insult of prophet mohammed of modi parties officials یہ باتیں لگاتار لکھی جا رہی ہیں اس کے بعد ایک اور ٹوئٹ south asian general کی طرف سے کیا جاتا ہے جہاں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ protest کیا جا رہا تھا اور اس protest کے بعد گولیا داگی گئی ہیں مسلمانوں کے اوپر جس پر لوگوں کا گصہ لگاتار بھڑکا ہوا ہے تو وہیں انٹرنیشنل میڈیا میں اس بات کی بھی چرچہ ہے کہ one day many injured after hindu police in jharkand india fired open muslim protesting peaceful after friday prayers against insult prophet mohammed صاحب peaceful protest چل رہا تھا جو گولیا پولیس پرشاسن کی طرف سے داگی گئی اس پر سوال کھڑے کر دیے جس پہ ایک نمازی کی موت کی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ راچی میں اکرام مسجد کے پاس پتھراب اور فائرنگ کی خبریں سامنے آئیں بھادپا نیتری نپور شرما کے دوارہ دیے گئے آپتی جنک بیان کے خلاف راچی میں ہنسہ وڑکی راچی کا مین روڈ کا علاقہ رن چھیتر میں تبدیل ہو گیا پولیس پر پتھراب شروع ہو گئے بے کابو بھیڑ نے پولیس کو نشانہ بنایا جبکہ آس پاس کی دکانوں اور ایک دھارمے کے سطل پر بھی پتھر فیکے گئے جس کے بارے میں دینک چاکرن بتا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ جانکاری کے انسار نپور شرما کے خلاف راچی میں ہنسہ ہوئی حالت پوری طرح بے کابو ہیں لگتار ہو رہی پائرنگ پتھراب میں کئی پولیس کرمی غیل ہوئے تو کئی نمازیوں کے بھی غیل ہونے کی تصویر سامنے آئی ہے جس میں پائرنگ کرتے ہوئے پولیس کرمی دیکھے گئے اور جب راچی میں اتنی بڑی گھٹنا گھٹی ہے تو بھاگلپور سے بھی تصویر پروٹیس کی سامنے آئی جار کھنکے جہاں بادپا کی پورو راشتی پروکتہ نپور شرما کا ویروت بھاگلپور میں شروع ہوا کسی نے ان کی تصویروں کو سڑک پر چپکا دیا تاکہ آتے جاتے لوگوں کا پیر پڑے پوٹو بھی ایک دو نہیں بلکہ ناتھ نگر لال مٹھیا تھانا چھیتر کے جوار ٹوکیج دوماسی گلی نرسنگ بھگوان چوک تک سیکڑوں کی سنکیہ میں چپکائے گئے ہیں پوسٹر پر ایک میسیج بھی لکھا ہے شان میں غستاکی ہرگز برداشت نہیں ارسٹ نپور شرما اس کے بعد سے اس تھانیے لوگوں اور نیتاؤں میں آکروش ہیں نام ہی لکھنے کی شرط پر کچھ نے کہا کہ یہ معلوم محول بگاڑنے کا پریاس ہے پولیس کو اس پر ٹورنٹ ایکشن لینا چاہیے شہر میں صبح صبح نپور شرما کا پوسٹر دیکھ لوگ بھی حیران تھے اس دوران مکھے سڑک پر چپکائے گئے پوسٹر پر کئی لوگ چلتے ہوئے دکھائی دیئے ساتھی کئی گاڑیوں پر بھی پوسٹر پر آ رہی اور جا رہی تھی ادھر للمٹیا تھانا چھیتر مطلیش کمار نے کہا کہ ماملے کی چھانبین کر کاروائی کی جائے گی تو بہی اس پورے گھٹا کرم پر جھارکن کے مکہ منتری ہیمن سورین نے کیا کہا ہے ان کے بیان پر نظر ڈال لیجئے یہ نشی طرف سے چنتہ کا بیسہ ہے اور شرب آج کی گھٹنا نہیں یہ گھٹنا صرف جوڑے بیسہ پر بھی چنتہ کا آوشتہ ہے اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب بہت سنیدت طریقے سے کچھ ایسے سکتیوں کا سکار ہو رہے ہیں جس کا پرینام ہم سب کو بھگتنا پڑے میں آپ لوگ کے مادیم سربیل کرنا چاہوں گا یہ رہ چھارکن کی جنتہ ہمیشہ کافی سمیدن سیل کافی سین سیل رہی ہے اور ورطمان حالات میں سمجھے کہ ایک پریچھا کی گھڑی سے ہم سب گجر رہے ہیں اور بہت ہو سکتا ہے کٹھین پریچھائیں بھی ہو لیکن دھرک ہونی کے عوض سکتہ نہیں ہے اور میں یہ مانتا ہوں اور کانون سمیدھان بھی یہی کہتا ہے کہ جو جرم کرتا ہے اسے سجا بھی ملنا چاہیے اس لئے سبی سے آپ کی لوگا کہ کوئی ایسی گھٹناوں کو انجام نہ دیں جہاں وہ جرم کے بھاگی داری تو دوستوں آپ نے ہیمن سرین کو سنا جہاں انہوں نے کھل کر کے کہا کہ جو گھٹلا گھٹی ہے وہ باقی چنتہ کا وشے ہے پر جس کے چلتے گھٹی ہے اس پر بھی ہمیں چنتہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے جو ہے دنیا بھر میں بھارت کی چھویں خراب ہوئی ہے اگر وہ گھٹنا گھٹت نہیں ہوتی تو یہ گھٹنا سامنے نہیں آتی ہیمن سرین نے کھل کر کے پردیش کے مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی پر پولیس پرشاسن پر کیا کاروائی کی جائے گی یہ بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں ہیمن سرین نے صاف شرطوں میں کہا ہے کہ تمام لوگوں کے اوپر کاروائی کی جائے گی اگر پولیس کرمی اس گھٹنا کے دوشی ہوتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی جارگن سے آ رہی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ